بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج جو ٹاپک ہم سٹڈی کریں گے جان اڈیر ایکشن سینٹر تھیوری آف لیڈرشپ اس کو تھری سرکل موڈل بھی کہتے ہیں یہ تھیوری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بٹن فارشنلیٹی اکثر مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا تو آج اس تھری سرکل موڈل کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب بار چینل اور دونٹ فرگیٹ تو پریس دی بیل آئیکن تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی ڈیمک ویڈیو کو دیکھ سکیں آئیے اب ہم سیکھتے ہیں جان اڈیر تھری سرکل موڈل یا جان اڈیر ایکشن سینٹر تھیوری آف لیڈرشپ آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اوورویو آف دس تھیوری سب سے پہلے پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے in 1973 جان اڈیر ڈیویلپ تھری سرکل موڈل called ایکشن سینٹر تھیوری آف لیڈرشپ تھیوری پروائیڈز بلوپرینٹ فور لیڈرشپ اور مینجمنٹ فور اینی ٹیم اور گروپ اور آرگنیڈیشن اس موڈل کا جو مقصد تھا کہ لیڈرشپ کو اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے اس موڈل کو آرگنیڈیشن میں یا گروپ میں یا ٹیم میں ایون گروپ یا ٹیم کا جو بھی سائز ہے چاہے وہ سمال ہے یا لارج ہے اس موڈل کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے جان اڈیر نے اپنے اس موڈل میں تین ایلیمنٹ کو پروپوز کی ہے اور اس موڈل کے مطابق ایک مینجر کو یا لیڈر کو ان تینوں ایلیمنٹ کے بارے میں مکمل کمانڈ ہونی چاہیے اور ان تینوں ایلیمنٹ کو اکارڈنگ ڈو سیٹویشن چاہے وہ گروپ ہے یا ٹیم ہے یا آرگنیڈیشن میں اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایک اور بات جو جان اڈیر نے بتائی جان ایلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اب ایلیمنٹ کے مطابق آپ کو ان تینوں ایلیمنٹ میں ایک بیلنس اپروچ کو ڈاب کرنا ہے تاکہ آپ ایک ڈیزائر ریزلٹ حاصل کرسکے مورال بیلڈ کرسکے آپ کوالیٹی کو امپروو کرسکے آپ ٹیم کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرسکے اور یہی چیزیں ضروری ہیں اب مزید ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں ایلیمنٹ جو ہمیں جان اڈیر نے اپنی اس تھیوری میں بتائی ان میں کیا کیا ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم اس تھیوری کو ان ٹو لیٹرین سپیٹ میں سمجھ سکیں اب دیکھیں اس موڈل میں three circle gagenda as manager's leader's responsibility to create balance among these three elements tasks, team and individual اب دیکھیں اس موڈل میں ان تینوں elements tasks, team and individual کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ تینوں آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ management کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تینوں element میں ایک balance قائم کرے اور ان تینوں elements میں actually ہمیں کرنا کیا ہے first achieving the task managing the group یا team اور managing the individuals اب ان تینی چیزوں کو ایک manager یا leader نے کرنا ہوتا ہے اور ان تینوں کے درمیان ایک appropriate balance بھی پیدا کرنا ہے تاکہ organization کی success جو ہے وہ حاصل کی جا سکے تو one by one تینوں elements کو detail میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں first element is task اور اس task کے element میں کچھ points جو ہیں وہ جن کو ایک manager کو یا ایک leader کو perform کرنا ہے first one is identify vision for the group objective direction and also define every single task کیا مطلب ہو اس بات کا دیکھیں سب سے پہلے as a manager یا as a leader ہمارا role کیا ہوتا ہے ہمارا role ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے لگے ہیں جو بھی activity perform کرنے لگے ہیں مجھے اس کو اپنے workers کو detail میں define کرنا پڑے گا مجھے اس کے purpose کو بتانا ہے کہ ہم یہ activity کیوں کر رہے ہیں ہمیں اپنا vision بتانا پڑے گا ultimate ی کہ ہمیں ہر ایک activity کو define کرنا ہے کہ why are we doing this the next is identify resources people process systems and tools دیکھیں جب آپ اپنے لیے کوئی aim identify کر لیتے ہیں اپنے لیے کوئی direction بنا لیتے ہیں کوئی goal set کر لیتے ہیں تو پھر اس goal کو achieve کرنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کے resources کی ضرورت ہوتی ہے وہ resources کیا ہو سکتے ہیں آپ کو land کی ضرورت ہو سکتی ہے آپ کو people کی ضرورت ہے آپ کو material کی ضرورت ہے method کی ضرورت ہے information ہے technology ہے tools ہے مطلب کہ آپ اپنی option کے goal کو تب achieve کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس resources ہوں گے تو پہلا ہم نے کام کیا کیا ہم نے اپنا target set کیا ہم نے اپنی directions بنائی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں کوئی بھی task کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے target set کریں کہ آپ نے achieve کیا کرنا ہے پھر اس target کو set کرنے کے بعد آپ نے اپنے لیے resources کو identify کرنا ہے کہ کن کن resources کی help سے میں اپنے target کو اپنے task کو complete کر سکتا ہوں اگلا point ہے that is create plan to achieve the goal اب دیکھیں اس میں یہ create plan کیا کرتا ہے مطلب کہ سب سے پہلے آپ کو task define کرنا ہے اور task کو perform کرنے کے لیے ظاہر ہے resources چاہیے then آپ کو ایک plan بنانا ہے کہ ہم نے اپنے resources کو کیسے utilize کرنا ہے تاکہ ہم ultimately اپنے goal کو achieve کر سکیں means کہ یہ جو plan ہے یہ plan ہم کسیس کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم اپنے resources کی utilization کے لیے plan تیار کر رہے ہیں تاکہ planning کرنی ہے کہ ہم نے کونسا resource ہم نے کب کونسا human استعمال کرنا ہے کونسی technology ہمیں چاہیے کونسا raw material ہمیں required ہے کتنا required ہے ultimately کہ تمام resources کو use کرنے کا ایک plan جو ultimately it may lead to the achievement of your task یا your goal then after this establish responsibilities objectives accountability parameters by agreement and delegation اس میں کیا ہے جتنے بھی group یا team members ہیں ان کو آپ task allocate کرو ان کی accountability fix کرو ان کو agreement and delegation by agreement or delegation ان کو responsibilities دی جائیں گی means ان کی work specialization کے مطابق ان کی will کے ساتھ اور جس کی جو work specialization ہے اس سے relevant آپ اس کو کام دو means کہ ایک بھڑے task کو achieve کرنے کے لیے آپ کو اس کو چھوٹے چھوٹے task میں define کرنا پڑے گا اب دیکھیں جب آپ task allocate کرو گے then اسی وقت پھر آپ کو کیا کرنا ہے then set performance standards quality time and reporting mechanism مطلب کہ جب آپ لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں دیں گے تب ہی آپ تب ہی آپ کو انہیں بتانا پڑے گا کہ کیا standards ہیں performance کے آپ ان سے کیا expect کرتے ہیں کتنی دیر میں کام مکمل کرنا ہے کیسے مکمل کرنا ہے اور کیا reporting mechanism ہوگا کون کس کو report کرے گا یہ سب باتیں آپ کو اپنے team یا members کو بتانا پڑیں گی تاکہ اس کو clarity ہو کہ میں نے کون سا کام کتنے وقت میں ہے اور کس standards کے ساتھ کرنا ہے the next is control and maintain activities against each standards اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو control کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ جو کام جس طریقے سے بتایا گیا تھا کیا وہ اسی standards کے ساتھ ہو رہے ہیں اتنے وقت میں ہو رہے ہیں اور نہ صرف یہ monitoring کرنی ہے بلکہ آپ نے اس بات کو maintain بھی رکھنا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے predefined standards کے مطابق performance دیں یہ نہیں ہے کہ one time انہوں نے کام کر کے آپ کو دکھا دیا کہ جی دھی کہ ہم نے standards کو meet کر لیا یہ چیز آپ نے اپنی maintain بھی رکھنی ہے اور یہ بھی determine کرنا ہے کہ اگر کوئی problem آ رہی ہے تو کس قسم کی problem ہے کس وقت ہے کون سی ہے اس کو بھی آپ نے پھر analyze کرنا ہے اس problem کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے اگلے point میں کہا جا رہا ہے کہ monitor and control overall performance against the plan اب یہاں بھی کہے کہ آپ کو overall performance بھی دیکھنی ہے پہلے تو آپ ایک individual وائز دیکھ رہے تھے آپ نے overall بھی دیکھنا ہے کہ overall جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کیسا ہے کیا ہم اپنے plan کے مطابق چل رہے ہیں کیا کوئی deviation ہے اگر deviation ہے تو then you have to take some sort of corrective action then last میں کیا لکھا ہوا ہے report on progress about the group aims means کہ last میں آپ نے اپنی report بھی present کرنی ہے کہ آپ نے کیا achieve کیا اور کیا نہیں کیا اب یہ تمام points بتائے ہیں کہ task کو achieve کرنے کے لیے آپ کو یہ تمام points جو ہیں وہ perform کرنے ہیں being as a manager or auditor آئیے اب ہم next elements کو بھی detail میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں element group یا team اس میں بھی ایڈیر نے یہ تمام points ہمیں بتائیں one by one ہم ان کو بھی study کرتے ہیں first one is establish and communicate standards of performance and behavior اب obviously ہم group یا team بنا رہے ہیں تو اب آپ کو لوگوں کو performance standards بھی بتانے ہیں اب یہ performance standards تو ہم نے already task میں بتائے ہیں لیکن یہ performance standards کی جو بات ہو رہی ہے یہ as a group آپ کو بتانے ہیں کہ group کے performance standards کیا ہیں group کی performance expectations کیا ہیں پھر group کے بھی کچھ behaviors ہوتے ہیں کچھ norms ہیں values ہیں یہ سب communicate کرنا بھی ایک manager کے لیے یا leader کے لیے ضروری ہوتا ہے then establish style, culture, approach of the group یا آپ کہہ سکتے ہیں soft skills element means کہ آپ کو overall group کی soft skills کو بھی discuss کرنا ہے discuss کرنا ہے کہ group کا working style کیا ہوگا کیا approach ہوگی group کے members کس طرح کام کریں گے یہ سب باتیں آپ نے جو ہے اپنے members کو بتانے ہیں next is monitor and maintain discipline ethics, integrity and focus on the objectives اب obviously آپ کو اس بات پر emphasize کرنا ہے کہ group کے تمام members کو اپنے objective پر focus تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ group میں discipline کو integrity کو بھی آپ لوگوں نے maintain رکھنا ہے ethical values کو ensure کرنا ہے then develop teamwork, cooperation, morale and team spirit دگر group میں conflict ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ individual different رائے رکھ سکتا ہے تو ایسے میں آپ کو being as a manager اور leader group میں cooperation کو develop کرنا ہے تاکہ لوگوں کا moral بناند رہے ان کے conflicts کو reduce کرنا ہے تاکہ ایک team spirit کا element جو ہے وہ group میں رہے اور ultimately اسی سے ہی جو ایک team یا group ہے وہ motivate ہوتی ہے the next point is increase the team towards objective and aims motivate the group and provide a collective sense of purpose what does it mean دیکھیں اڈیر کہتا ہے کہ manager یہاں leader کے لیے ضروری ہے کہ organization کے goal کو achieve کرنے کے لیے تمام group یا team members میں ایک collective approach ایک collective approach سب کو یہ ساس دلا جائے کہ organization کا goal جو ہے وہ ہمارا goal ہے اور جب تک یہ collective approach پیدا نہیں ہوگی تب تک آپ organization کا goal easily achieve نہیں کر سکتے next is give feedback to the group about overall progress consult with and seek feedback and input from group اب leader کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سب کو group performance پر feedback دے اور even individuals کو ان کی performance پر feedback دے اور ساتھ میں ہی ان کو inputs بھی دے تاکہ اگر کئی deviation ہے وہ اپنی performance کو بہتر کر سکے next point is anticipate and resolve groups conflict اور disagreement اب یہ بھی possible ہے کہ different mind ایک group میں کام کرتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تو ان کے درمیان ایک conflict ہو سکتا ہے اور یہاں کسی بھی بات پر کوئی disagreement ہو سکتا ہے تو ایسے ہمیں leader اور manager کے لیے ضروری ہے کہ وہ conflict کو anticipate کریں اور اگر conflict ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو resolve بھی کریں next is access and change as the necessary to keep balance and composition of the group اس کا کیا مطلب ہوا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے challenges کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسے میں آپ کو اپنے group یا team میں کوئی تبدیلی لانی پڑ سکتی ہے پھر challenges کے مطابق ہمیں نئے members کی ضرور پڑ سکتی ہے تو پھر کیا ہوا ایسے میں کیا ہوگا ہمیں کچھ لوگوں کو add کرنا پڑے گا اور کچھ کو minus بھی کر سکتے ہیں next point کو بھی ہم discuss کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں آگے third element is individual اس میں کیا باتیں ہیں وہ بھی one by one دیکھتے ہیں first one is understand the group or team members as individual in terms of personality, skills, strength, needs, aims and fear دیکھیں بے شک ایک individual جو ہے وہ group اور team members تو کامکاری رہا ہوتا ہے لیکن leader کے لیے ضروری ہے manager کے لیے ضروری ہے وہ individual کو as an individual بھی دیکھے وہ دیکھے کہ اس کی personality کیا ہے اس کے کیا aims ہیں اس کی کیا needs ہیں اس کے کیا fears ہیں means ان سب کو detail میں سمجھنا ضروری ہے تب ہی آپ ایک اچھی team بنا سکتے ہیں آپ team میں cohesiveness پیدا کر سکتے ہیں next point is assist and sport individual plans, problems and challenges اب اپنے individuals کو سمجھنے کے بعد ان کے plans یا career plans کو سمجھنے کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس قسم کی problems face کر رہے ہیں کیا challenges ہیں ان کے سامنے اور نہ صرف آپ نے ان چیزوں کو analyze کرنا ہے سمجھنا ہے بلکہ ان کو resolve کرنے کے لیے آپ نے ان کو assist کرنا ہے آپ نے ان کو sport provide کرنی ہے اپنے career میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے challenges کو face کرنے کے لیے ان کو حتم کرنے کے لیے then next you need to identify and agree appropriate individual responsibilities and objective اب ایک اور کام leader کو جو کرنا ہوتا ہے that is agreement بنانا ہے for example وہ کیا agreement مطلب کہ worker یا team members اپنے کام کے حوالے سے agree کریں ان کو ان کی مرضی سے یعنی ان کی work specialization کے مطابق کام مل رہا ہے یہ آپ نے ensure کرنا ہے کہ جو آدمی جس area کے اندر expertise رکھتا ہے آپ نے وہی اس سے relevant کام ہی اس کو دینا ہے suppose اگر کسی شخص کی expertise finance کے اندر ہے تو آپ نے اس کو finance کی field کا کام دینا ہے somebody have expertise in marketing تو آپ اس کو marketing کا کام دیں اگر کوئی administration کے اندر expertise رکھتا ہے تو اس کو administrative task آپ نے دینے اگر ایسا ہوگا تو تب ہی لوگ پوری دل لگی کے ساتھ کام کریں گے اور آپ کو ایک اچھی output دیں گے give recognition and praise to individuals acknowledge efforts and good work دیکھیں اب ایک leader کو اپنے لوگوں کے کاموں میں جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو praise بھی کرنا ہے ان کی محنت پر ان کو شاباش دینی ہے ان کی efforts کو acknowledge کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ motivate پہلیں next is identify, develop and utilize each individual capabilities and strength مطلب کہ لوگوں کو ان کی capabilities یا strength کے مطابق ان کو کام allocate کرنا ہے means کہ جی طرح میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ جو workstation ہوگی اسی کے مطابق آپ نے لوگوں کو کام نینا ہے تاکہ وہ آپ کو ایک بہتر results دے سکیں گے train and develop individual team members اب team یا group leader جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے members کو train بھی کریں develop بھی کریں انہیں سکھائیں انہیں مزید چیزیں skills ان کے اندر add in کریں تاکہ وہ اپنے career planning کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ achieve کر سکیں ڈیئر نے ہمیں کہا کہ آپ کو یہ تمام کام کرنے ہے جو ابھی one by one ہم نے چاہے وہ task کے حوالے سے discuss کیا ہے group کے حوالے سے ہے یا individual کے حوالے سے ہے اگر آپ یہ تمام points کے پر عمل کریں گے then آپ اپنی organization کے goals کو achieve کر سکتے ہیں اب ان تینوں elements کے علاوہ ان کو implement کرنے کے لیے ڈیئر نے core functions define کی ہیں جو ان تینوں elements کو implement کرنے کے لیے helpful ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں elements کو کس طرح implement کرنے جس میں پہلا point ہے first function is planning seeking information defining task getting aims کیا مطلب ہوا کہ سب سے پہلے آپ information کٹھی کرتے ہیں تمام department سے آپ task کو define کرتے ہیں اور then آپ اپنا aim set کرتے ہیں afterwards initiating briefing task allocation and setting standards اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو task کو سمجھنا ہوتا ہے آپ اپنے resources کو identify کرتے ہیں resource allocate کرتے ہیں اور آپ اپنے standards کو set کرتے ہیں next is controlling 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 میں آپ کیا کرتے ہیں آپ performance standards کو maintain رکھتے ہیں اور یہ ensure کراتے ہیں کہ performance جو ہے وہ as per standards ہو رہی ہے اب اس کے بعد the next is sporting means کہ آپ کو group اور team members کو support کرنا ہے ان کو encourage کرنا ہے ان کے اندر team spirit کو develop کرنا ہے ان کے moral کو build کرنا ہے اور اگر کہیں وہ stress کا شکار ہے تو آپ نے ان کے stress کو بھی reduce کرنا ہے next is informing clarifying task and plans updating receiving feedback and interpreting means کہ آپ کو لوگوں کو task اچھے سے سمجھانا ہے ان کو plans کے اوپر brief کرنا ہے ان کو time to time update کرنا ہے ان کو feedback دینا ہے اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ you need to give some sort of necessary guidance تو وہ بھی آپ نے ان کو دینی ہے finally evaluating feasibility of ideas performance and task achievement اب finally آپ کو overall performance کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ اپنی progress کو evaluate کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا even then یہ individual level پر بھی ہوگی کہ کیا individual نے standards کے مطابق performance دی اور جو purpose تھا اس کی activities کو perform کرنے گیا کیا وہ aim ہم نے achieve کیا یا نہیں کیا اب یہ تمام core functions Adair نے جو بتائے ہیں کہ that must be followed by the manager اب ایک اور چیز جو Adair نے یہاں پہ introduce کی that is 50-50 rule اب اس کو بھی ہم آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے آگے اچھ بڑھتے ہیں finally اب ہم اس 50-50 rule کو بھی سمجھتے ہیں Adair also promotes a 50-50 rule which he applies to various situations involving two-factor influencer that means the view that 50% of motivation lies with the individual and 50% comes from the external factors among them leadership from another کیا مطلبس ہوا اس بات کا Adair نے کہا کہ کسی بھی motivation میں دو possible influencer ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ 50% motivation آپ کو پنے اندر سے ملتی ہے یعنی کہ آپ کی self motivation اور دوسری 50% جو ہے جرنلی آپ کو آپ کے لیڈر سے مل رہی ہوگی یا پھر جو ہے وہ گروپ کی طرف سے یا ٹیم کی طرف سے correctively آ رہی ہوتی تو اس لئے یہ 50-50 rule بنایا this contradicts most of the researcher who worked on motivation that most motivation from within the individuals اب بہت سارے researchers scholars جو motivation کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کام اس وقت کر رہے تھے انہوں نے اسی اس کو criticize کیا انہوں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی 50-50 rule نہیں ہے زیادہ دار انسان کو motivation جو ہے وہ اس کے اپنے اندر سے ملتی ہے فائنلی اڈیر سجیسٹ کیا کہ جو 50% جو ہوتی ہے سکسس ٹیم بیلڈنگ کی وہ ایک ٹیم کی آپس میں پہیسیب نیس ہے اور 50% جو ہے وہ اس کو ٹیم کے لیڈر سے مل رہی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا thanks for watching I request you again please do subscribe our channel اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا stay blessed